اسلام علیکم میں ہوں اسلام علیکم بلال شفی آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں بہت ہی سپیشل ٹوپک کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام چلتے چلتے ایک چیز کا اٹک جانا یا رک جانا یا کام ہوتے ہوتے رک جانا یہ آپ نے سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا کہ کوئی بندے نے بہت اچھے طریقے سے کام شروع کیا ہو یا ارادہ کیا ہو تو وہ اتنم رکی ہو جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں اس پر نظر لگ گئی ہے یا کوئی تعویز کر دیا ہے میں آپ کو ایک خاص طور پر بڑی ایک سپیشل بات بتا رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے کوئی بھی آپ کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو ایک انرجی ہے آپ کے اندر بھی ایک انرجی ہے سامنے والے میں بھی ایک انرجی ہے ہر چیز ایک انرجی ہے ٹھیک ہے سننا سمجھنا بات کرنا یہ سب انرجی ہے یہ انسان جسمانی طور پر آپ نوٹ کریے گا اگر جسے گندہ ہو جاتا ہے تو مہا لیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہماری سوچ میں بھی ایسی پوزیٹیو اور نیگیٹیو ہر انسان میں ایک انرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا کوئی کام کی شروعات دیئے یا ابتدا کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ کو اچھی اپورچنٹی نظر آئی ہے یا آپ کی اچھی کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہو گئی ہے اور آپ نے وہ کام کو بہت اچھے سٹارٹ بھی کر لیا مگر آپ نے کسی ایسے انسان کے ساتھ اگر آپ نے کوئی بات شیئر کی ہے یا ڈسکس کی جو کہ آپ کی سوچ کے خلاف ہے یا آپ کے جیسے کہتا ہے کہ انٹی گروپ کا ہے یا انیمی گروپ کا ہے پلانٹ کا انسان ہے جس کی انرجی آپ کی انرجی کے خلاف ہے مطلب آپ کو نہیں سمجھ میں آگا کہ میں نے ہو سکے جب ہی کہتا ہے کہ کام ہونے کے بعد کوئی بات بتاؤ تو ایسی کوئی آپ نے ڈسکس کی ایسے انسان کے ساتھ جو کہ آپ کی انرجی کے خلاف ہے تو کیا ہوگا اس کی سوچ کی انرجی آپ کی کام کے انرجی کے ساتھ جس انرجی سے آپ نے خوشی کے ساتھ اس کو بتایا اور اس کی نیگٹیو انرجی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوئی تو آپ کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت اچھی پینٹنگ بنا ہے اور اس پر کوئی بلک کلر کی انک پھینک دے تو وہ پینٹنگ خراب ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہ سوچ سامنے والی کی سوچ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے آپ نوٹ کر کے دیکھئے گا یہ چیز کہ آپ کو ایک انسان بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایک انسان آپ کو بلکل برا لگ رہا ہے تک آپ نہ اس کا کوئی لینا ہے نہ دینا مطلب ایک انجان انسان بھی ہو تو کچھ لوگ آپ کو دیکھتے ہی بہت اچھے لگتے ہیں کچھ لوگوں سے فضول سے چڑھا رہی ہوتی ہے غصہ رہا ہوتا ہی اور دیفنیٹلی اس کو بھی آ رہا ہوگا تو یہ کیا ہے یہ انرجی ہے آپ کی نیگٹیف انرجی یا پوزیٹیف انرجی اگر آپ کی پوزیٹیف انرجی اس سامنے والی انرجی کے ساتھ اچھے طریقے سے میچ کر رہی ہے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے مگر اگر آپ کے خلاف ہے وہ اور آپ کے انیمی ہے مطلب پلینٹری طور پر تو آپ کے کاموں میں ایک نظر قسم کا کہہ لیں گے یا رکاوٹ یا بندش کی صورت اختیار ہو جائے گی اور وہ کام آپ کا رک جائے گا تو کوشش کیا کریں اپنا کام جب تک آپ کا مکمل طور پر ہو نہ تو آپ کسی سے ڈسکس نہ کیا اپنے قریبی رشتداروں سے آپ کر سکتے ہیں ایسے والدہ ہو گئے والد ہو گئے بھائیں بھائیں جو ہیں مگر آگے جیسے کوئی ہوتے ہیں کوئی سے کہتے ہیں کہ انسان میرا بہت اچھا دوست ہے یا یہ میرا بہت اچھا ہے آپ کو نہیں پتا کہ کون سی آپ کی خوشی کے ساتھ وہ انرجی کو ویلکم کر رہا ہے یا وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک سوچ میں اگر مجھے یہ چیز نہیں ملی ہے اس کو یہ چیز کیوں مل گئی ہے ایک سوچ انٹرنلی تھوڑی بہت آ جاتی ہے انسان کے ادر تو جب تک آپ مکمل طور پر کام نہ کریں کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا کریں آپ کا کام ہونے کے بعد دوسری بات ہے وہ پھر ایک چمکتی ہوئی چیز کی طرح آپ خود ہی نظر آئیں گے تو کوشش کیا کریں اپنا کام ہونے سے پہلے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا کریں خاص طور پر اپنے پروفیشنل لائف ہوگئی یا بھرولی لائف ہوگئی اپنے حد تک ہی رکھیں اور ایک اور چیز میں آپ کو خاص طور پر بتاؤں اس کے لیے میں آپ کو وزیفہ بھی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک سوال جیسے میں آپ کو کہا ہوں کہ جسم انسان کا گندہ ہو جاتا ہے تو وہ انہا لیتا ہے اسی طریقے سے سوچ کو صاف کرنے کے لیے اور اپنے ایک پوزیٹیو انرڈی کے لیے آپ کو سب سے بہترین چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اکیس مرتبہ سورہ فلق اکیس مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کر اول آخر دروشریف آپ اپنے سر پہ پھیرا کریں ہاتھوں میں دم کر کر سر پہ پھیرا کریں اور جب آپ کام کے لیے نکلیں مطلب بھائیر آپ کوئی سے بھی جس کام میں آپ لگے ہیں یا وہ جوک کے معاملات میں یا بزنس کے معاملات میں تو جب آپ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کوشش کیا کریں سو مرتبہ اول آخر دروشریف آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان اور نہایت حمل ہے تو آپ یہ کر کے آپ جب باہر نکلیں گے اپنے کاموں کی افتدا کیلئے تو آپ کے کاموں میں کوئی مطلب رکاوٹ یا کوئی نیگیٹیو انرڈی کسی کی سوچ کی جسے کہتے ہیں کہ نیگیٹیو سوچ یا رکاوٹ والی چیز وہ نہیں آئے گی اور آپ کے کام پروپر ہوتے چلے جائیں گے تو کوشش کیا کریں اپنا کام جب ہو جائے تب آپ ڈسکس کریں کام سے پہلے آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں کریں کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں یا مجھے اس جگہ سے یہ فائدہ ہونے والا ہے یا مجھے اس جگہ پہ میں انویسمنٹ کر رہا ہوں یا میں اس جوپ کو میری ہو گئی ہے میں پرسوں سے جوائننگ کیلئے جا رہا ہوں اب اس طریقے کی آپ اسٹارٹنگ میں بات نہ کریں ہونے کے بعد آپ جب چمکیں گے تو انشاءاللہ سب کے سامنے آئے گا باقی اگر آپ کے میری ویڈیو پسند آئی گے تو پلیز چینل کو لائک کیجئے سبسٹرائب کیجئے اپنا خیال دکھی گئے اللہ حافظ